جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ازبکستان کے وزیر خارجہ ایک بڑے سینئر وفد کے ساتھ پاکستان تشریف لائے ان کے وفد میں ان کے جو نیشنل سیکیورٹی سروسز کے چیف ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے اور افغانستان پہ جو ازبکستان کے سپیشل انوائی ہیں وہ بھی ان کے ڈیلیگیشن کے ہمراہ تھے آج ان کے ساتھ ایک سہر حاصل گفتگو ہوئی اور اس میں اچھی پیشرفت ہوئی ایک تو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ازبکستان کے ساتھ پاکستان کے گہرے مراسم تھے لیکن کچھ عرصے سے وہ مراسم جو ہیں وہ ایک داتل کا شکار ہو گئے اور پچھلے کئی سالوں سے ان میں ہمیں پیشرفت دکھائی نہیں دے رہی تھی مثال کے طور پر ایک ہماری آپس میں پولٹیکل کنسلٹیشن کا ایک میکنزم دو ہزار پندرہ میں تیہ ہوا تھا لیکن آج تک ایک نشست بھی اس کی نہ ہو سکی چنانچہ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم مستقبل قریب میں وہ نشست کریں گے تاکہ ہم اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو ایک نئی گہرائی اور ایک نئی فست دیں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ایک جوائنٹ منسٹریل کمیشن ہے جس کی پانچ نشستیں ہوئیں لیکن پچھلے سات سال سے ایک نشست بھی نہ ہو پائی ہم اس کو ری ایکٹیویٹ کریں اور دیکھیں کہ اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے سے ہم اپنا جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے ہم انویسمنٹس ہیں ہم اس کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نائنٹی ملین ڈالرز کی ہماری باہمی تجارت ہے لیکن جو اس کا پوٹنشل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے تو ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم بڑھا کر تین سو ملین ڈالر پر لے کر جائیں گے آج خوشائن بات یہ بھی ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے پیش کیا ایک ازبکستان کے جو صدر ہیں ان کا خط جو وزیراعظم پاکستان درناب عمران خان صاحب کے نام تھا اس خط میں انہوں نے مختلف ترجیحات کا ذکر کیا اور ایک انہوں نے روڈ میپ کا تذکرہ کیا جس کو فالو کر کے ہم ازبکستان اور پاکستان کے تعلقات کو ایک نئی وسط دے سکتے ہیں اس میں چند موٹی موٹی چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے صدر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک پارٹشپ چاہتے ہیں ریجنل سیکیورٹی پہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس خطے کا ایک اہم ملک ہے اور اس کی سٹیبلیٹی اور سیکیورٹی میں پاکستان کا ایک اہم کردار تھا اور ہونا چاہیے اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کچھ ایریاز انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے ہیں کہ جہاں انہوں نے تعاون کا حد بڑھانے کی خواہش کی ہے کہ اس میں ٹریڈ آ جاتی ہے اس میں انویسمنٹ آ جاتی ہے اس میں ٹرانزٹ آ جاتا ہے اس میں آپ کی ٹورزم کا خاص طور پر انہیں ذکر کیا کہ ہمارے ہاں اس کی چانسز ہیں مثلا پچھلے سال کوئی پانچ ہزار کے لگ بھگ پاکستانی ٹوریسٹ وہاں گئے اب اس کے بڑھنے کے بے پناہ امکانات موجود ہیں ہمارا ائر لنک ہے ٹوائس او ویک لہور سے ہماری فلائٹ جاتی ہے تاشکن ہم نے بیٹھ کر ڈسکس کیا کہ کس طرح اسے بڑھایا جا سکتا ہے کیا ہم اسلام آباد سے کراچی سے فلائٹ کی لنکیجز دے سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دعوتی کہ ہم ویلکم کریں گے کہ پی آئی اے اپنی فلائٹ سے اگر آغاز کرنا چاہتی ہے تو ہماری طرف سے دعوت ہے اگر یہ کنیکٹیوٹی بڑھ جائے اور ائر لنکیج میں آسانی پیدا ہو جائے تو اس سے ٹورزم بڑھ پائے گا میں نے ان سے شیئر کیا کہ ہمارا ایک ایم او یو مکمل ہو چکا ہے زیارات کے ٹورزم پر اور اگر یہ ہم سائن کر دیتے ہیں تو بے پناہ لوگ ہیں پاکستان سے جو سمرکن بخارہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور بے پناہ ہمارے ٹورزم میں اضافہ ہوگا دونوں اطراف اسی طرح ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ افغانستان جن کے وہ بھی پڑوسی ہیں اور ہم بھی پڑوسی ہیں اور دونوں کا مفاد ہے کہ وہاں امن ہو وہاں اشتر کام ہو اور ہم دونوں اسے بینفٹ کر سکتے ہیں اس پر ہمارا کیونکہ ان کے سپیشل نوائے بھی موجود تھے ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا اور یہ مجھے بتاتے ہیں کہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کا جو ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ خوب ہو وہی ہے جو پاکستان کی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے وہ مکمل طور پر جو ریکنسیلیشن کا پروسس ہے جو پیس کا پروسس ہے جس وہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہیں کہا ہم مکمل اس پر یکجہتی اور ہم ہنگی ہے اور ہم مکمل تاون کا یقین دلاتے ہیں تو عوانستان پر بھی ہم نے ایک پیچ پر آنے کی کوشش کی اسی طرح اور ہم ہیں الحمدللہ اسی طرح ایک جو نیا وہ ایک منصوبہ لے کر آئے جو بہت دلچسپ تھا اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے ایک منصوبہ جس کو وہاں کے صدر کی تائید حاصل ہے جسے روس کی تائید حاصل ہے جسے ازبکستان کی تائید حاصل ہے افغانستان کی تائید حاصل ہے اور پاکستان کی تائید درکار تھی جو آج وزیر آزم نے دے دی اور وہ منصوبہ ہے کہ مزار شریف کو آپ کنیکٹ کریں پشاور کے ساتھ ایک روڈ اور ریل لنک ہم اسٹیبلش کریں جس سے ہمارا ایک یہ ایک ایک نامک کوریڈور بن جائے جس سے ہمیں ڈائریکٹ رسائی مل جائے روس تک اور یورپ تک ہماری اس سے ٹریڈ کو وسط ملے گی ہمارے دورزوں کو فروغ ملے گا اور ہماری سیکیورٹی کو بھی اس میں ہمیں ایک بہتری اس سے متوقع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے ڈسکاس کیا کہ جو کاسا ون تھاؤزن ہے جس پر بہت سے اتفاق بھی ہو چکا ہے ورل بینک پر اس کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہے تو ہم اسی روٹ کی الائنمنٹ میں کاسا ون تھاؤزن کی جو بجلی کی لائن ہے وہ ہم اسی روٹ کی الانگ لے کے آتے ہیں تو اس پر ہماری ایک تفصیلی گفتگو ہوئی یہاں یہ بھی سن کر مجھے خوشی ہوئی اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ورل بینک اسلامی ڈیولپنٹ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک یہ سارے وہ ادارے ہیں فینینشل انسٹیٹوشن ہیں بہت سے پرشن گلف کے ممالک ہیں جو اس پروجیکٹ کو یہ جو میں ارز کر رہا ہوں یہ کنیکٹیوٹی پروجیکٹ مزار شریف سے لے کا پرشاور تک یہ تقریباً تین ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے اگر یہ کنسیو ہو جاتا ہے اور اس کی فیزیبیلٹی بن جاتی ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہوتی ہیں تو اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا پورے خیطے کو فائدہ ہوگا اور اقوانستان کو بالخصوص فائدہ ہوگا ان کی اکنومک ریکنسٹرکشن میں جاپ کریشن میں یہ پروجیکٹ جو ہے اہم کردار ادا کرے گا تو آج ان موضوعات پر اچھی نشست ہوئی وزیر آزم پاکستان سے بھی وزیر خارجہ جو ہیں عزبکستان کے ان سے بھی ملاقات ہوئی اور پرائم ایسٹر ساتھ کے سامنے آج کی ہم نے جو نشست کے پورے جو ہم نے جو اس کے سیلین فیچرز ہیں جو خد و خال ہیں ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا اور انہیں انڈوس بھی کیا میں تبقی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس قسم کے کانٹیکٹ سے ہماری سنٹرل ایسٹرن ریپبلکس کے ساتھ جو درینہ تاریخی کلچرل ہمارے تعلقات ہیں وہ اور گہرے ہوں گے